اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستی کا پانچوان حق اور ذمہ داری یہ ہے کہ اگر دوست کو علم دین نہ ہو یا کم ہو اور اس کو ضرورت ہو تو اسے علم دین سکھائے اپنے بھائی کو یعنی اپنے دوست کو دوزہ کی آگ سے بچائے دنیا کے رنج و علم سے بچانے سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ آخرت کے عذاب سے اپنے دوست کو بچائے کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ زندگی صرف چند دنوں کی ہے اس لیے آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں عذاب سے تکلیفوں سے اللہ کی طرف سے پکڑ سے بچانا یہی دوست کی ذمہ داری ہے اگر وہ دوست ایسا کر لیتا ہے تو وہ دوستی کا حق خوب نباتا ہے اس لیے جب اپنے دوست کو علم دین سکھا دے تو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے کہ بھئی اب تم نے علم سیکھ لیا اب اس پر عمل کرتا جا جو بھی سیکھتا جا اس پر عمل کرتا جا تو جب وہ عمل کرنے لگ جائے تب اسے نصیت کرے کہ اب تو اللہ کا خوف اپنے اندر ڈالتا جا کیونکہ یہ نصیت الہدگی میں کرے سب کے سامنے نہ کرے یاد رکھیں کہ دوست کو کوئی نصیت کرنی ہے کوئی مشورہ دینا ہے کوئی بات کرنی ہے تو وہ الہدگی میں کرے اور شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ یہ کام کرے سختی نہ کرے ہمیشہ محبت اور پیار اور خلوص اور نرمی سے اس طرح کی تلقین کرے اور اس کو علم کے ساتھ عمل پر لائے پھر عمل کے ساتھ خوف خدا لائے پھر خشو خضو اس میں لائے اور پھر اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لاکر اس کی ایمان کو کامل بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے اسے ایک دوسرے سے ملنے میں اپنا عیب اور نقص معلوم ہو جاتا ہے تو اس کی وہ اصلاح کر لیتا ہے اس لیے اپنے آپ کو بہت اچھا اور دین کے ساتھ منسلک رکھے اور جب دیکھے کہ اپنے اندر کوئی کمی ہے کیونکہ جب بندہ دوسروں سے ملتا ہے دینداروں سے ملتا ہے اچھے لوگوں سے ملتا ہے بندے کو اپنے اندر کی کمی محسوس ہو جاتی ہے اپنے عیب اپنے نقص معلوم ہو جاتے ہیں جب کوئی اپنا نقص معلوم ہو جائے بندہ اس کی اصلاح کرے اور پھر اپنے دوست کو بھی اس کی اصلاح کرنے کا مشورہ دے اور اپنے عمل سے ایسا کرے کہ دوست اس کے عمل کو دیکھ کر وہ بھی اپنی اصلاح کر لے اور اس طرح سے دوستی میں پیوریٹی پاکیزگی آتی جائے اور تقوی کی طرف گامزن ہوتے جائیں اور دل کی صفائی کا بڑا خیال رکھے توبہ استغفار کرا کے خود کر کے اور اللہ کی طرف ہی رجوع رکھے جس طرح بندہ مکنتیس بن جاتا ہے کہ بندے کو برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی محبت ہو جاتی ہے نیکیاں اس کی طرف کشش کرتی ہیں اور برائیاں دور ہوتی ہیں اگر کوئی بھائی کوئی دوست شفقت سے الہدگی میں عیب تجھے بتائے تو اس کا احسان مان جاؤ یعنی اگر آپ کو دوست جو ہے اگر وہ کوئی بات سختی میں کہہ دیتا ہے لیکن ہائے آپ کے اندر وہ غلط عادت اور اس کا وہ اشارہ دیتا ہے آپ اس غلط عادت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کا شکری عادہ کرتے ہیں اس سے خفا نہیں ہوتے تو بس اللہ کو آپ خوش کر لیتے ہیں یہ بلکل ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو اطلاع دے کہ تیرے کپڑوں میں ساپ بچو ہے یعنی یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے آپ کے اپنے عیب سے یا آپ کی کسی بری عادت سے آپ کو آگاہ کرے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے کپڑوں میں کوئی ساپ اور بچو موجود ہے اس نے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے تو پھر اپنی اصلاح کر لو اس ساپ بچو کو نکال دو یعنی ایسی غلط عادت کو ایسے ایسے عیب کو جو آپ کے اندر ہے اس کو نکال دو اور جس نے کہا ہے اس کا شکریہ عادہ کرو اور یہ سب سے بڑی بات ہے تاکہ آپ کے اندر بری صفات نکل جائیں کیونکہ بندے کے اندر جو بری صفات ہوتی ہیں وہ ساپ اور بچو کی طرح ہوتی ہیں بندے کو کاٹتی ہیں اس کا کک نہیں چھوڑتی اس لئے یاد رکھیں کہ بری صفات کو ایک ایک کر کے نکال دیں اور اس طرح سے وہ آپ ہر قسم کی بری صفات سے بچ جائیں گے تو اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے مگر یاد کریں کہ اگر آپ نے بری صفات کو اب نہ نکالا بری عادتوں کو ختم نہ کیا تو پھر اس یہ آپ کو قبر میں ساتھ جائیں گی یہی بری عادتیں برے عمل یہ آپ کا قبر میں کوئی برا عمل ساپ بن جائے گا کوئی برا عمل آپ کے لئے بچو بن جائے گا کوئی برا عمل کوئی اور کیلہ مکوڑا جانور بن جائے گا تو وہ آپ کو وہاں کٹیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے پھر آپ کہیں گے یہ کیا ہوا یہ تو آپ خود لے کے جا رہے ہیں اس لیے آج جو ہے یہ دوست دوستی کا حق نبھائے دوست اپنے دوست میں دیکھے کہ جو بری صفات ہیں دوستی کا حق نبھاتا ہے تو اس طرح سے قبر میں جب دوست جائے گا تو وہ پاکیزہ ہو کے جائے گا تو اس کے سامنے کوئی کسی قسم کا دکھ اور تکلیف نہ ہوگا اور وہاں پر آرام کی نید سوئے گا انتظار کرے گا اللہ کے اس دن کا جو آخرت کا یاد رکھیں جو بری عادتیں بری صفات برے آمال ہوتے ہیں ان کا زخم ان کا درد وہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت شدید ہوتا ہے بندے کو دنیا میں بھی محسوس ہوتا ہے لیکن بندہ وہ بعض بندوں کو بے چینی ہوتی ہے وہ ایسے ذہن سکون نہیں پاتا یہ بھی کسی برے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے بعض بندے جو ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی اور تکلیف لاحق ہو جاتی ہے جسمانی کوئی بیماری ہو جاتی ہے کبھی کوئی ذہنی کوئی کشم کشم مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی کوئی اس طرح کی بات یہ سب چیزیں جو ہیں نہ کسی نہ کسی برے عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی برے عمل اپنا کام دکھاتے ہیں اور قبر میں یہی پھر برے عمل سامپ بچھو اور دوسرے نقصان دینے والے جانوروں کی طرح آ کر وہاں پر آپ کو یہی اپنے جو آپ کے برے عمل ہیں مختلف چیزوں کی شکل میں آ کر ڈسیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست میں برے عمال دیکھے اور پھر ان کی اصلاح کرتا جائے اور دوست کو اس قابل کر دے کہ اور اللہ کے اس دن کا انتظار کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو میرے عیب سے مجھے آگاہ کر دے یہ اس کی طرف سے میرے لئے بہت بڑا توفہ ہے حدیہ ہے تو نیک بندوں کی یہی صفت ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو بری عادت سے بتاتا ہے نا کہ یہ تیرے اندر عیب ہے یا بری عادت ہے بندہ اس کا شکریہ آدھا کرے اور اس کو توفہ سمجھے اس کی طرف سے اور بلکہ اگر ہو سکے تو اس کو کوئی چیز دے توفہ بطور اس کا دل خوش کر دے تو اس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سلمان رضی اللہ عنہ سچ سچ کہو کہ تم نے میرے بارے میں کیا دیکھا اور سنا ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں اس بات سے اس ضرور بتاؤ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسرار کرنے پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دسترخان پر دو طرح کا کھانا ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ دو کرتے رکھتے ہیں ایک دن کا اور ایک رات کا آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں پھر فرمایا پھر کیا ہے اس کے علاوہ تو اور فرمایا اور کچھ سنا پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سنی دیکھیں سری یہ باتیں نہیں تھی رضی عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یہ دو باتیں یہ ان میں نہیں تھی حضرت حضیفہ راشی رضی اللہ عنہ نے حضرت یوسف اس بات رحمت اللہ کو خط لکھا کہ تُو نے اپنے کہ تُو نے انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ تُو نے اپنے دین کو دو پیسوں کے عویز فروخت کر دیا ہے جب بازار میں جا کر تُو نے کوئی چیز خرید نہ چاہی دکان دار نے اس کی قیمت تین پاؤنڈ بتائی یا تین روپائے بتائی تو تُو نے کہا میں اسے دو پاؤنڈ میں خرید دوں گا اس نے تعارف اور واقفیت کی بنا پر دو پاؤنڈ ہی وہ چیز دے دی یہ ایک پاؤنڈ دیری دین داری اور نیک سلوک کی قیمت تھی جو اس نے ادا کر دی سر سے غفلت کا پردہ اتار بیدار ہو جا یہ بہت بڑا سبق دیا ہے کیونکہ ہم جب بزار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور جب وہ دکان دار اگر واقف کار ہوتا ہے تو وہ ہماری عزت رکھ جو تین روپائے کی چیز ہوتی ہے وہ دو کی دے دیتا ہے وہ ایک پاؤنڈ ہماری عزت اس کی دین دار بندہ ہے یہ جس طرح مولوی صاحب ہوتے ہیں بڑے پیر صاحب ہوتے ہیں یا بڑے بزرگ ہوتے ہیں یا اس طرح اکثر وہ جب کسی دکان پر کوئی تو وہ دور پہ جو اس نے ریعت کی تو وہ کس کی قیمت لگائی اس کی دین کی قیمت لگائی تو وہ یاد رکھیں کہ اس دین داری کی قیمت ہمیشہ بندہ وہی اچھا ہوتا ہے جب وہ چیز خریدنے جائے تو اس کے پیسے ہیں پورے ادا کریں تو یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے یاد رکھیں اس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں وہ خیال کس چیز کا کرتے ہیں دین داری کا خیال کرتے ہیں تو آپ کے دین داری کی قیمت لگا دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوستوں کو بھی اس کی تلقین دینی ہے علم دین اور علم قرآن حاصل کر کے اس کے عوض دنیا طلب نہیں کرنا اگر دنیا کی رغبت کریں گے تو اللہ کی آیات کا مزا کرائیں گے یاد رکھیں اللہ کا دین اللہ کی باتیں اللہ کے الفاظ قرآن طلب کرنے کے بارے میں نہیں ہے اللہ کا دین اللہ کا قرآن جو ہے وہ آخرت میں آپ زخیرہ کرنا ہے اس کا اللہ سے آپ نے اس کا عجر لینا ہے کیونکہ وہ اللہ کی چیز ہے عجر بھی اللہ سے لو تو اس لیے جو اللہ کے کام کرو اللہ کے دین کا اس کو آپ کو اللہ کے لیے کرو فری کرو اللہ سے اس کا بدل لو اللہ سے اس کا عجر لو یہ ہے بات اصل میں بندہ دین کے علم کو اللہ تعالی کا احسان جانے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا كِلَّا تُو هِبُو نَن نَاسِحِين اور لیکن تم لوگ نصیت کرنے والوں تم نصیت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتے ان نصیت کرنے والے کو بندہ اچھا سمجھے عزت کرے جو نصیت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتا اس میں غرور تقبر پیدا ہو جاتا ہے یاد رکھیں یہ بات ہوتی ہے جو نصیت کرنے والے ہوتے ہیں جو آپ کی دین دین کی بات بتاتے ہیں جو کہتا اٹھے نماز پڑو ٹائم ہو گیا یا کوئی کہتا اٹھو بھئی یہ نیک کام ہے کرو آپ کہتے نہیں جی تو بڑا آگیا ہے بتانے والا اور اس کو تھوڑا سا سنا دیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر تقبر پیدا ہو جاتا ہے اور غرور پیدا سکے گا حالت یہاں تک پہنچے گی تو اس لیے آپ کو جو بندہ کوئی نصیت کرے کوئی اچھی بات بتائے آپ کے اندر برائی ہے اس کا بتائے کہ اس کی لے اس کو احسان سمجھیں آپ اللہ کا قدر کریں اور جو نصیت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتا اس میں غرور اور تقبر پیدا ہو جاتا ہے جو اس کے عقل اور دین پر چھا جاتا ہے پھر اس کو اپنے عیب نہیں دکھائی دیتے یاد رکھیں پھر وہ سمجھتا میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے اس طرح آج کل دور ہے نا آج کل کے دور میں یہ کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ جو نصیت کرنے والا تو بڑا مولوی آگیا تو بڑا فلاں آگیا تو تیری بڑی وہ ہے اس طرح اس کو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تقبر ہوتا وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں بہت وہ اپنے آپ کو مغرور سمجھتے ہیں فخر غرور تقبر والے بڑے اپنے آپ پھنے خواہ سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں یہ مولوی ٹھکے کے بندے ہیں یہ بس ایسی ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ ایسی مطلب حالان کہ وہ اللہ کا دین کرک والا ہے اللہ کے نزدیک ایسے متقی اور پرہیز گار جو ایمان والا علم والا ہوتا ہے جو آپ کو دین کی طرف بلاتا ہے وہ آپ سے کئی ہزار کیا کرونا بلکہ عربہ گناہ بڑا ہوتا ہے اس کا ایک ایک اس کی پڑھنے والے دو رکعت نفل آپ ساری عمر پڑھتے رہے اس کا برابر نہیں کر سکتے اتنا زیادہ اللہ سالہ اس کو عجر دیتا ہے تو آپ اس کی عزت دو منٹ میں ختم کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جب آپ نے کہہ دیا نا کہ وہ بندہ اس کیا قدر ہے وہ تو ایسی ہے تو پھر آپ کا یہ تکبر ہے یہ غرور ہے اور یہ آپ کو جنت میں نہیں لے جانے والا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جس میں تکبر غرور ذرا رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو جنت میں جانے والا نہیں ہے تو یاد رکھیں کسی کو اپنے سے حلقہ نہ سمجھیں سب سے اپنے آپ کو ہی چھوٹا سمجھیں اپنے آپ کو ہی کمزور سمجھیں آجز سمجھیں اس لیے کہ تکبر غرور جب پیدا ہوتا ہے تو پھر تباہی بربادی لاتا ہے اور بندے کے نقص جو ہوتے ہیں گناہ جو ہوتے ہیں غلطیاں جو ہوتے ہیں اس کو نظر نہیں آتی زبان درازی بھی نہ کریں اور جھگڑا دراد ڈالتا ہے اور دراد جو ہے نا وہ قطع تعلق کر دیتی ہے اور رسول اللہ نے فرمایا جو قطع تعلق کرنے والا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا وہ قطع تعلق کرنے والی کی تو اللہ دعا ہی قبول نہیں کرتا تو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے تو اس لیے تعلق کہ رشتوں کو کوئی کاٹے تو آپ جوڑو اگر آپ اس کو توڑنے والے ہو تو پھر آپ کو کیا ملے گا ایسے خام کرنے سے ایسا پیدا کیا ہے اس لیے زبان درازی نہیں کرنی اور جھگڑا پیدا نہیں کرنا اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں درار نہیں ڈال ہے حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ اللہ کے ولی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے ساتھ رہتا تھا اس کے ساتھ رہنے سے میرے دل پر گرانی ہوتی تھی میں اسے کچھ دیا تا کہ گرانی دور ہو جائے یعنی وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کچھ دیا یعنی توفہ دیا کوئی چیز دی لیکن وہ کہتے ہیں اس سے بھی میرا دل کے بوجھ نہ اترا پھر ایک دن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لائیا اور اسے کہا کہ اپنے پاؤں کا تلوہ میرے مو پر رکھ تو اس نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ میں آپ میرے دل کے اندر جو تکبر گرور اور جو گرانی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ اس کی کوئی حیمیت نہیں میں بڑا ہوں اسے تو وہ کہتے ہیں جب اس کو میں نے کہا کہ تو اپنا پاؤں جو ہے میرے مو پر رکھ تو پھر اس نے جب مو پر پاؤں رکھا تو دل کی جو اندر قدورت تھی وہ ختم ہوئی دل صاف ہو گیا یہ دیکھیں اللہ والے ایسے کراتے ہیں دو دوست جب سفر پر جائیں تو کسی ایک کو سردار بنا لیں ایک کو امیر بنا لیں ایک کو اپنا حاکم بنا لیں تاکہ وہ حکم کریں اس کے مطابق چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ سید القوم خادم ہوں قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اس لئے ایک کو سردار بنائیں پھر اس کے حکم کے مطابق چل کر آگے آپ چلتے جائیں تو اس طرح آپ کا سفر بھی اچھا ہوگا اور زندگی میں بہار بھی آئے گی